ایک انڈ پر نیریٹیف تھا کہ جیسے ان کے پاس بڑی تجربہ کار حکومت ہے اور آتے ہیں انہوں نے کوئی ماجیک وان جادو کی چھڑی رانی ہے تمام مسائل ٹھیک ہو جائیں گے پھر ہے مشکل فیصلے ایک ہے کہ آپ بالکل ہی آپ کے پاس کوئی حکمت عملی نہ ہو اور آپ ایک کے بعد دوسرا ٹیکس لگائیں سوچیں بغیر کہ لوگوں پر اور معیشت پر اس کا کیا اثر پڑے گا اور آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ اپنے فنانس منسٹر کو چیز کرنے کا پلان بھی بنا رہے ہو کہ نہیں جی ڈار صاحب کو لینڈن سے بلوا کے اب لگائیں گے جو کہ پھر ایک یٹ انہی ڈیریکشن میں معیشت کو لے کے جائیں گے تو یہ مزید عدم استحقام کا شکار ہوگی جی وہ خبریں ہیں لوگ کہتے ہیں ذرا مشکل فیصلے مفتا صاحب کر لیں تو اس کے بعد جب دار صاحب آئے تو وہ کچھ چیزوں کو کہیں کہ جی دیکھیں میں تو غریبوں کا بڑا ہمدرد دوں تو وہ فیصلے ان سے کرا لیے جائیں لیکن خاکان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بھی خبریں ابھی سنی ہے ایسی کوئی صداقت نہیں آفیس صاحب پنجاب کے آفیس صاحب ایک جملہ تو آپ کو ہمارے محترم عسان خاور صاحب چکے دیں کہ مفتا منظور ہے تو رہنے دیتے ہیں عسان خاور صاحب وہ کہتے ہیں عساق دار کے مقابلے میں اگر مفتا منظور ہے تو اس کو رہنے دیتے ہیں عساق دار صاحب کے مقابلے میں کوئی بھی منظور ہے قادر مندو خلق صاحب کو لگا دے بے شئر